آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سی پی آئے یعنی کنزیومر پرائیس انڈیکس کے بارے میں یہ وہ طریقے کار ہے جس میں کسی خاص مدت میں مہنگائی کے رجحان کو کچھ خاص اشیاؤں کے لیے دیکھا جاتا ہے ہمارے ملک میں ایک پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس نامی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کے سی پی آئے یا مہنگائی کے رجحان پر نظر رکھے یہ ادارہ کسی خاص مدت میں آئی گئی قیمتوں میں کمی کی تفصیلات پاکستان کے چالیس شہروں اور ستر بازاروں میں سے نکالتا ہے جس میں کہ چار سو ستاسی چیزوں کی قیمتوں میں آنے والی تبدیلیاں دیکھی جاتی ہیں اور ان کی بنا پر مہنگائی کی شرح کا تائین کیا جاتا ہے اس عمل کا ہونا کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے بے حد ضروری ہے مہنگائی کی ٹھیک معلومات ملک میں قوت خرید اور قیمتوں میں موجود فاصلے کو پر کرنے میں مدد دیتی ہے کتابی نظریے سے اس کو ڈھونڈنے کا طریقہ کچھ یہ ہے جس کو ہم عام زبان میں فارمیولا کہتے ہیں جس میں یہ ہے سی پی آئے اس مدد کا جس میں تبدیلی آئی ہے یا اس وقت دیکھی جا رہی ہے اگلی چیز یہ ہے سی ٹی ان خاص اجزہ کی قیمت جن پہ مہنگائی دیکھی جا رہی ہے اس سال میں جس میں تبدیلی بھی دیکھی جا رہی ہے پھر سی او انہی اجزہ کی قیمت لیکن پچھلے سال میں یا جس سال سے قیمتوں کا موازنہ کیا جا رہا ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہنگائی کا تائین جو کیا جاتا ہے وہ کوئی دو سالوں یا کسی خاص مدد پہ کیا جا رہا ہوتا ہے چنانچہ سی ٹی اس مدد پہ قیمت کی بات کرتا ہے جس مدد پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کتنی بڑھی اور سی او اس مدد کی بات کرتا ہے جو پہلے کا ٹائم ہے یعنی وہ وقت جس سے موازنہ کیا جا رہا ہے قیمتوں کے بڑھنے کا مثال کے طور پہ یہ تھی قیمت پچھلے سال یہ ہے اس سال تو یعنی اس وقت ہم قیمتوں کا موازنہ کر رہے ہیں ایک سال میں یعنی پچھلے سال کی قیمتوں کا موازنہ ہو رہا ہے اس سال کی قیمتوں سے تو یہ آ گیا سی پی آئی اس سال کا یہ سی پی آئی کا اصول ہے کہ یہ جتنی زیادہ ہو نشاندہی کرتی ہے کہ مہنگائی اتنی ہی بڑھ گئی ہے اور کم ہو تو کم ہو گئی ہے پاکستان میں دو ہزار بیس میں سی پی آئی تھا دو سو اشاریہ ایک جو کہ دو ہزار اکیس میں ہو گیا دو سو انیس اشاریہ ایک یعنی ایک ہی سال میں نو اشاریہ ایک فیصد کا بڑھاوہ دیکھا گیا جو کہ کسی عام مہنگائی سے کہیں زیادہ ہے موسیقی